پیارے ناظرین السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت عطا فرمائے حامین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں حلیم بنا رہی ہوں مسور ایک کپ دال ماش ایک کپ دال چنہ ایک کپ مونکی دال ایک کپ چاول ایک کپ گوش بڑا ایک کلو پیاس ایک کلو آدھی پیاس گوش میں ڈالیں گے اور آدھی پیاس بھگار کے لیے ترک مرچے چار ٹیبل اسپون دھنیا پوڈر تین ٹیبل اسپون اب چار ٹیبل اسپون گرم مسالہ دو ٹیبل اسپون حلدی پوڈر تین ٹی اسپون وارٹر نو عدد پیسٹ بنا لیے لیسے اگراب چار ٹیبل اسپون کندوم آدھا کلو آئل آدھا کلو اب ہم سب سے پہلے تیل ڈالیں گے اب ہم سب سے پہلے تیل ڈالیں گے ہم سب سے پہلے تیل ڈالیں گے آدھی پیاس ڈالیں گے ہم سب سے پہلے تیل ڈالیں گے ہم سب سے پہلے تیل ڈالیں گے سمال پر ڈالیں پانچ من تک مسالے کو بھونیں گے اس کے بعد گوشٹ آر دیں سالا بھون چکا ہے اب اس میں گول ڈالیں پڑی زر بھونیں گے بھوننے کے بعد اس میں پانی ڈالیں گے آدھا جد تقریباً تین سے چار گلاس پانی اور پریشوکر بن کر دیں 20 منٹ کے لئے ناکسی بھون چکا ہے مسکر بھوشت اب ہم کیا گرد اس کے پانی ڈالتے ہیں اور پریشوکر کو بن کر دیں 20 منٹ کے لئے 20 منٹ بعد ملتے ہیں پیل چکا ہے اب ہم اسے دوسری پتیلی میں ڈال دیں گے اور پریشوکر میں ڈالوں کو گلنے کے لئے رکھیں اس میں پانی ڈال رہے ہیں ایک جگ ڈالا ہے بھوشت بند کر رہی ہیں 20 منٹ بعد ملتے ہیں ایک جگ پانی ڈال کے گندوں کو اُبالنے کے لئے رکھ دیا ہے 25 منٹ بعد ملتے ہیں اسی طرح پھر چاول بھی اُبال لیں گے حضرین کیا کہ گندوں اُبال چکی ہے ڈالیں بھی اُبال چکی ہیں اور چاول بھی اب ہم گوشت کے اندر ساری چیزیں مکس کر رہے ہیں اب یہ ساری ڈالیں ڈال رہے ہیں چاول ڈالنے کے بعد اسے پکنے رکھیں گے اور گھوٹا لگائیں گے اگر آپ لوگوں کے پاس بلینڈر ہے تو بلینڈر سے کر لیں یا پھر گھوٹنا ہوتا ہے اس سے کر لیں اب ہم اسے پکا رہے ہیں جب یہ اچھی طرح گرم ہوگا اس کے بعد میں ہینڈ بلینڈر سے بلینڈ کر لوں گے پک چکا ہے اب ہم ہینڈ بلینڈر سے اسے بلینڈ کر لیں بلینڈ کر لیا ہے اب ہم آدھے گھنٹے تک پکائیں گے اسے نازی حلیم پک کر تیار ہے دیکھیں اب اس اس پوائنٹ پر ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں مزیدار حلیم تیار ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اور فیڈبیک دیجئے گا اللہ حافظ گھر گا موسیقی